ایک نئے ٹاک شو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں ایک گزارش پہلے شروع میں کرتا چلا جاؤں کہ ایسے شو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں دنیا جہان میں ایک کامپیر ہوتا ہے مہمان ہوتا ہے ان سے گفتگو کی جاتی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈفرنٹ کرنے کی کوشش کیے آپ کو پسند آئے تو ہم چلاتے رہیں گے آپ کو نہ پسند آئے تو اپنی ٹی وی سکیزوں پر ٹیماتر ماریں تو ہم اس پروگرام کو بند کر دیں گے پہلے پروگرام پہ لیے میری خواہش پہ میری درخواست پر بہت مشکل سے ہم نے پھر سے مددو کیا ہے دو ایسے شخصیات کو جن میں ایک کو گفتگو کا بادشاہ بھی کہتے ہیں عدب کی دنیا میں دو بہت بڑے نام گرامرز میں افسانے میں شارٹ سٹوری ناول ریڈیو ٹیلی ویژن حتیٰ کہ فلموں تک انہیں ایک مقام ایسا حاصل کیا ہے جس کا کوئی پیرلل نہیں ہے جناب اشواق احمد صاحب آپ مبانو کدسیہ آپ کو اپنی شکل سے بچانے کے لیے تاکہ آپ تنگ آگئے ہیں مجھے دیکھ دیکھ کے اپنے کچھ میمان ادھر بھی بٹھائے ہوئے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ یہاں پرائیڈ آف پرفارمنس کے رائٹرز بھی بیٹھے ہیں نقاد بھی بیٹھے ہیں پرائیڈ آف پرفارمنس کے ایکٹرز بھی بیٹھے ہیں سٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں کرٹکس بھی بیٹھے ہیں ایسے کرٹک جو ہر ٹی وی پروگرام کو دیکھے اگلے ہفتے اس کی کافی چارڈ آتے ہیں پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ میں گفتگو شروع کروں گا اس کے بعد ہم سب ملکہ اپنے مہمانوں کی شخصیت دریافت کرنے کی کوشش کریں گے جس حد تک بھی ہو سکتی ہے پہلا سوال جناب اشواق صاحب کی طرف سر ایک آپ نے فلم بنائی تھی دھوپ اور سائے بلیک این وائٹ تھی اس کا ایک پوسٹر نکلتا تھا ایڈبرٹیزمنٹ کہا کہ یہ فلم مت دیکھیں اگر یہ 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 آپ چاہتے ہیں تو لوگوں نے نہیں دیکھی پہلا کہ یہ ہے کہ یہ فلم یہ آپ نے کیا خواہش تو پیدا ہوئی فلم بنانے کی میں اصل میں اس دوانے میں بہت سی فلمیں دیکھا کرتا تھا اور محسوس کرتا تھا کہ یہ جو فلمیں بنا رہے ہیں یا جن کو یہ فلمیں سمجھ رہے ہیں یہ دراصل فلم نہیں ہے کیونکہ فلم کا بہت کامیاب ہونا یا باکس آفیس پہ ہٹ ہو جانا یہ تو اس کے گہرائی اور گیرائی کی دلیل نہیں رکھتی ہے یہ تو عوام الناس کو ایک چیز بے شمار پسند آگئی اور انہوں نے اسے پسند کر لیا تو آپ نے اس کو نقادوں نے ٹھہرا دیا اس کا طرح انتیاز اور میار کی لکیر کہ چونکہ یہ بہت سارے لوگوں نے دیکھی اس لیے یہ کامیاب فلم اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ اور اپنی ساری ڈریک ایسیز کے ساتھ اور جس میں اس کے کردار جو ہیں وہ انسانوں جیسے نظر ہیں اب تک جو اتنی فلمیں بن چکی تھیں جو اب بھی بن نہیں ہیں اس میں انسان سے انسان بات نہیں کرتا جملے سے جملہ بات کرتا اچھا وہ اپنے جملے سے نکال کے پھینکتا ہے وہ دوسرا کرتا ہے دوسرا جملہ نکال کے پھینکتا ہے اور جس کا جملہ جیت سے وہ تعلیب آجاتی میں یہ چاہتا تھا کہ عام روز مرہ زندگی کے اچھے اچھے دکھی دکھی دبلے پتلے موٹے ہر طرح کے کردار جو ہم کو محلے بازار گلی کٹلی میں نظر آتے ہیں اسے دکھایا جائے اور اس کے ساتھ گلیمر اس طرح کا واپسطہ نہ کیا جائے جیسا کہ بندے چکے انداز میں فلم والے پیش کرتے ہیں کیوں ہا چکے وہ میں نے فلم بنائی آرہا جواب اس فلم کے ایک ہے آپ نے منع نہیں کیا کہ یہ کام نہ کریں اس میں مال بھی خرچ ہوگا اس میں ہلکی پھل کی رسوائی بھی ہوگی ہلکی پھل کے کوئی بستی ہونے کے بھی چانسز ہیں کوئی آپ نے ایک بزار یہ ہلکی پھل کی آپ ایسا ہی لگا رہے ہیں اس میں تو ماشاءاللہ ہی بستی آجا تم آپس یہ پوچھ رہے ہیں میں نے اسے ساتھ شامل کر دیا آجی آپ بات اتنی ہے کہ جس چیز سے کسی کو منع کرنا چاہینا اور آپ کو یقین ہو کہ میں منع کر رہی ہوں وہ کام اس کو ضرور کرنے دیں اس سے وہ بڑی جلدی منع ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو کتخن لگائیں گے اسے منع کریں گے اور بار بار روکیں گے تو پھر بڑے سار لگ جاتے ہیں اچھا پھر ایک بار اس کو کر کے دیکھ لیں نے دیجے ان کو شوق تھا بنا کر دیکھ لیں دیکھ رہا میرے مجھے اور تو رہا سامنا ہوا کہ اس کے بعد کانو کو ہاتھ لگا لیا کہ یہ میرے بس کا روک ہے ابھی مستانسر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ فلم دیکھی ہے اور وہ کہتے تھے کہ پورا ہاؤس فل تھا اگر وہ بتائیں جی وہ کب آپ نے دیکھا اپنا شما سنما تھا یہاں پہ تو وہاں پہ میں گیا کیونکہ خان صاحب کی تحریروں کے ہم بہت مددہ تھے اب بھی ہیں کسی حد تک تو ہم گئے فلم دیکھنے تو چھے آدمی تھے کل گیلوری میں اور وہ بہت ہی اس کے بعد انٹرول کے بعد دو تین چلے گئے اس میں میرا ایک جو ہے سوال خان صاحب سے وہ یہ ہے کہ اوورال ہم بھی سٹوڈنٹ ہیں فلم کے تو دنیا بھر میں جہاں بھی جس کو آرٹ مووی اوورال کہا جاتا ہے جب یہ بنائی جاتی ہے تو اس کی ٹیکنیکل ایسپیکٹس بڑے ساؤنڈ ہوتے ہیں اور تب ہی وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اگر فلم میں ٹیکنیکل ایسپیکٹس مثلا کیمرہ پوالٹی ہو ساؤنڈ ٹھیک نہ ہو ایکٹنگ میں کہیں جھول ہو ایڈٹنگ میں ہو اچھے یہ ساری چیزیں دھوپ اور سائے میں تھیں میرا خیال ہے کہ اس کے فیلئر کی ایک وجہ اس کے ٹیکنیکل جو ایسپیکٹس تھے ان کا فیلئر بھی تھا یہ بھی ایک بات تھی اصل میں ہمارے پاس ایکپمنٹ تھا نہیں سٹوڈیو والے قریب گزنے بھی دیتے تھے اور جس سے ہم نے کیمرہ مانگا وہ ٹوٹا ہوا تھا اس کو ہم نے رسیاں باندھ کے سوٹی اس کا لینز گر جاتا تھا تو وہ سوٹی کی رسی باندھ کے اس کو فیٹ کر دیا اس کے بیچے اور سٹوڈیو والے ہمیں اس فیلم کو ڈیویلپ کر کے نہیں دیتے تھے اب میں نے سامنے یہ سوال تھا کہ آیا ان مشکلات کے پیشنیزر مجھے بنانا چاہیے لی اگر میں سمیدار آدمی تو مطارد ہوتا تو بات جاتا کہ کیونکہ مجھے فیزلٹیز نہیں مل رہی ہیں اور میرے پاس وہ ساری جو انٹرنیشنل لیول کی مجھے سرام کرنا اچھا میں ایسا زندی آدمی کے میں نہیں اس میں حار مانتا تھا کہ یہ مجدور کروں گا اور ایک رنگ کا مجموع تو سو ڈھنگ سے بات اشاق صاحب اپنے اکھا میں آپ سے پوچھے چاہتا ہوں اشاق صاحب تخیرام یہ اس فیلم میں مال سر کہ آپ لوگ کے پاس کوئی پیسے لمبے چوڑے ہیں نہیں یہ مجھے پردتے ہیں یہ پرکی بات ہے نا جی مرمانا کافی حد مال کو اپنا بھی غرق ہوا اس میں جی نہیں نہیں یہ بڑی آبا زہانت ہمار پاس تھا ہی نہیں نہیں ہمار پاس تھا نہیں ہمار پاس تھے ہمار پاس تھے وہ بج میں لگ لگا گیا لیکن بہت اور بزیادہ نہیں ہے اس فیلم پر کل اسی ہزار روپے خرچوا سارا نیگیٹیو پوزیٹیو پرکارنگ سار کچھ سارا اسی ہزار روپے میں پرنٹ ایک نکلا تھا تو اسے ہزار بھی شاید زیادہ تھا لیکن وہ ہمارے جو پروڈیوسر تھے جنہوں نے پیسہ لگا ساناولا صاحب اور ایک اور صاحب تھے ساری ساناولا ساری ساناولا ایک اور تھے خیر انہوں نے کوئی اس میں مائن نہیں کیا بہت میں ملتے رہے آپ بہت میں محبت کے ساتھ زیادہ زیادہ وہ اس لی ہے کہ وہ ان کو دکھ و اس کا میرا موترہ ہوا تھا تو کہیں لگے ہمارا تو چلو پیسے گا اس بیشاری کی نیک نامی چارہ آدمی جیسے تارل کہہ رہا تھا کہ ہم ان کی تعلیم کو پسند کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں کسی ہاتھ پا تھے یہ کسی ہاتھ پا کی شرط جو تھی یہ اس فلم کی وجہ سے باقی رہ گئی اب مجھے بار بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ پپلر نہیں گئی اور پپلر ٹھہرنا تو ایک پسندیدگی کی نشانی ہے نا تو میں ایک سے سوچا کرتا ہوں کہ دیکھو بالے جبریل کے مقابلے میں بانگے دول بہت زیادہ بھی کی استاد امام دین تو اس کو عدب کے طالب علموں کو اور استادوں کو توجہ دینی چاہیے کہ چونکہ بانگے دول زیادہ بھی کی ہے اس لیے وہ بالے جبریل سے بہتر کتاب ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بہتر کتاب نہیں ہے کیونکہ باکس آفیس کے اوپر ہونا ایک بہت اچھی بات ہے جب آپ کے یہ آرگومنٹ سن کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن اچھی لڑنی چاہیے بڑے خلوص تاہل کے ساتھ جیتو یا نا جیتو بہت سارے دوسرے کو پڑ جائیں بسم اللہ بسم اللہ لیکن مجھے صرف ایک بات کی اس فلم کو بنانے میں خوشی ہے کہ اس سے کیوں لیا ہمارے پروسی ملک اور اس کے بعد گو کافی دیر بعد پانچے سال بعد آٹھ فلم میں بنانے شروع کی اور یہ فلم اس کی توجہ کا باعث بنی ہمارے یہ نہیں بنی بھی ابھی تک نہیں بنی پھر ہم نے میں آفی جاتا پھر ایک حسرت جو پوری کی وہ ٹیلیویجن آجیا سن چون سٹھ تو پھر میں ان زمانے میں جوان تھا اور ایسی منگی تھی کہ ایسے کام کیا جا سکتے ہیں یا پھر دل کھول کے ایکسپریمنٹس بھی کیے مار بھی کھائی خوشیاں بھی حاصل کی پسندیدگی کی میار پہ بھی پورا اترا اور نا پسندیدگی کی سیج پہ بھی سویا ٹھیک ہاتھر تین جتی وہ آپ نے پوری کر دے انجل سار وہ نہیں اسی فلم کے حوالے سے ایک واقعہ ہم نے سنا تا میں جاتا ہوں آج اشواق سب بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھ ہی نہیں